پاکستان ٹیلویئن اپنے سنہری دور کی بہت سی یادیں سمیٹے ہوئے ہیں اس پر نشر ہونے والے ڈراموں کا لوگوں پر سہر تاری رہتا تھا یہی وجہ ہے کہ بہت سے ڈراموں کے گردار آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چینلز کی تعداد بڑھتی گئی اور ڈراموں کے لیے 24 گھنٹوں کے نشریات مختص کی جانے گئی چینلز کی تعداد زیادہ ہونے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ڈرامے زیادہ بننے لگے گھر بیٹے آرٹسٹوں کو بھی کام ملنے لگا لیکن ڈراموں کی بہتات نے مایار کو متاثر کیا یہی وجہ ہے کہ شاید انسوال کرتے ہیں کہ آج کیوں سڑکیں سنسان کر دینے والا ڈراما نہیں بن رہا جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ڈراموں کی کہانیا غیر ازدواجی تعلقات، طلاق، دوسری شادی اور عورت کی عورت سے دشمنی تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں کہیں خاتون کو مظلوم دکھایا جا رہا ہے تو کہیں اتنی آزاد خیال کہ اس کو اپنی روایات کی پاسداری نہیں لیکن اس کے باوجود روایتی موضوعات سے ہٹ کر اڑاری رانجہ رانجہ کر دی میرے پاس تم ہو اور چیخ جیسے ڈرامے بھی ہون رہے ہیں جنہیں لوگوں میں پذیرائی مل رہی ہے جب پروڈیوسر سے سوال کیا جاتا ہے کہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر کہانیاں کیا پروڈیوسر یا چینل کی مجبوری بن چکی ہیں تو یہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ ہم وہی کچھ دکھا رہے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور آج کی کہانیاں ہمارے معاشرے کی اکاسی کر رہی ہیں ڈراما انڈسٹری کے معاشرین کے مطابق آرٹس موجودہ صورتحال کے ذمہ دار نہیں وہ کہتے ہیں کہ اداکاری آرٹسوں کے رسک کا ذریعہ ہے اور ان کے ساتھ بہت سی زندگیاں مبستہ ہیں اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی دعو پر لگا دیں ماضی کے ڈرامے کیوں آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہیں ان ڈراموں کی خاص بات آخر کیا تھی تو جواب یہ سامنے آتا ہے کہ اس وقت لکھاری اداکار ڈریکٹر سمیت ہر ایک کو کام کرنے کے لئے بھرپور وقت دیا جاتا تھا لکھاری کے ہاتھ نہیں باندھے جاتے تھے اور یہ کہہ کر کہ ہمیں ایسا موضوع یا کہانی لکھ کر دیں تب ریٹنگ کا جنوب پرڈیوسرز کے سر پر سوار نہیں ہوتا تھا اس سلسلے میں معروف رائٹر اسغر ندیم سید کہتے ہیں کہ یہ آج کی بات نہیں بلکہ پندرہ برس سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے بدقسمتی سے چینلز نے ڈراما دیکھنے والوں کو ذہنی طور پر کمزور کر کے اپنا ہمنوا بنایا پھر اپنی مرضی کا مسالہ بیچا اسغر ندیم سید کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ سوسائٹی میں چل رہا ہے ہم تو وہی دکھا رہے ہیں تو پھر کیا ساٹھ فیسر لڑکیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں کیا وہ یہی کچھ کر رہی ہیں یا گھر میں بیٹھی ہر دوسری عورت اسی قسم کا کام کر رہی ہے جو ڈراما میں دکھایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ رائٹر کو کبھی ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا اور جو ڈکٹیٹ ہو جاتے ہیں وہ رائٹر نہیں ہوتے جس کے کریٹر پر کوئی نہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہو نوول یا کتاب رائٹر وہی ہوتا ہے نوجوان نسل کی رمائندہ رائٹر عمیر احمد کہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیسا ڈراما لکھا اگر کوئی بھی ڈراما ریٹنگ لے رہا ہے عوام اسے پسند کر رہی ہے تو مان لیں کہ پندرہ بیس برسوں میں لوگوں کی اسٹیٹک سینس یعنی حصہ رطافت کی تباہی کا جو بیج بویا وہ پھل لارہا ہے ایک صحتمن تفریق کیا ہوتی ہے لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف چینلز کا چیف ایکزیکٹیو آفیسر ہے بنیادی طور پر چار بڑے چینلز ہیں وہاں جو چلتا ہے وہ طے کر دیتا ہے کہ عوام کیا دیکھے گی جو اصل ڈراما دیکھنے والے تھے وہ پاکستانی ڈراما دیکھنا چھوڑ چکے ہیں اور اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف جا چکے ہیں وہ آپ کا آٹھ بجے کا ڈراما نہیں دیکھتے اس حوالے سے اداکار اجاز اسلام کہتے ہیں کہ تنقید تو ہر وقت رہتی ہے چاہے جیسے مرضی موضوع پر ڈراما بنا دیں سیدھی سی بات ہے کہ ہر کہانی ہر کسی کو پسند نہیں آ دی لیکن جو چیز اکثریت کو پسند آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ ویسی چیز ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں اجاز اسلام نے مزید کہا کہ اب ہمارے ہاں چینلز کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھی چیز بنائیں لیکن نوٹین سے ہٹ کر کوئی چیز بنانے کا رسک نہیں لیتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا تو کہیں فلوپ نہ ہو جائے ان کے بقول کونسا ڈراما یا فلم کتنی ریٹنگ لے رہی ہے میں اس پر زیادہ یقین نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ہاں ریٹنگ کا سسٹم یقین کرنے کے قابل ہے ہی نہیں اس سے بہتر تو ہم یوٹیوب اور انٹرنیٹ سے ڈیٹا لے سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا